سپریم کورٹ نے بودوار کو کورونا وائرس سے مرنے والوں کے پریوار کو معافظہ دینے کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو عادیش دیا کہ کیندر کوویٹ سے مرنے والوں کے پریواروں کو معافظہ دے کورٹ نے کہا کہ کیندر معافظہ راشی تیہ کر کے چھے ففتوں کے بیتر راج سرکاروں کو نردیش دے ساتھی کیندر کوو نردیش دیا کہ مٹی اوپرمان پتر پانے کی پرکریہ کو بھی سرل کیا جانا چاہیے سپریم کورڈ نے بودوار کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے آدیش دیا کہ جن کی موت کورونا کے قارن ہوئی ہے کہ اندر سرکاروں کے پریواروں کو معافظہ دے حالانکہ یہ معافظہ کتنا ہونا چاہیے یہ سرکار کو تیہ کرنا ہوگا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورڈ نے یہ بھی مانا کہ کورونا سے مرنے والوں کے پریواروں کو چار چار لگ کا معافظہ نہیں دیا تا سکتا ہے سپریم کورڈ نے راشتری آپدہ پربندھن پرادی کرن سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس سے کم سے کم ہی صحیح لیکن پیرتوں کو معافظہ دیا جائے سپریم کورڈ نے کیندر سرکار کو نزدیش دیا ہے کہ وہ کوویٹ سے جڑے مرتیو پرمار پتھر جاری کرے جو پرمار پتھر پہلے ہی جاری ہو گئے ہیں ان میں صدار کیا جائے اس سے پہلے کیندر نے سپریم کورڈ میں حلف نامہ داخل کر کے کہا تھا کہ کوویٹ نائنٹین کے پیرتوں کو چار چار لگ روپے کا معافظہ نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ آپدہ پربندھن قانون میں کیول بھوکم پر باڑھ آدھی پراکرتک آپداؤں پر ہی معافظہ کا پرافدان ہے سرکار نے آگے کہا کہ اگر ایک بیماری سے ہونے والی موت پر معافظہ کی راشت دی جائے گی اور دوسری پر نہیں تو یہ پوری طرح سے گلت ہوگا کیندر سرکار نے کہا کہ سرکاری سنسادنوں کے ایک سیما ہوتی ہے میں ہی خرچ ہو جائیں گے اور اس سے مہاماری کے خلاف لڑائی میں اپیوگ ہونے والی راشی پربھاویت ہوگی چار لاکھ روپے کی انگرہ راشی راجی سرکاروں کو ویتی سامرد سے پرے ہے پہلے سے ہی راجی سرکاروں کیندر سرکار کے ویت پر بھاری دباؤ ہے کیندر سرکار نے جوا بکیل گورو بنسل اور دیپک کنسل دوارہ دائر یاجکاؤں پر دیا ہے جس میں کوویڈ نائنٹین میں ہماری سمبھارے گئے لوگوں کے پریوار کے ساتسیوں کو عبدہ پراندن عدلیم دوزار پانچ کے تحت چال لاکھ روپے کا محافظہ دینے کی مانگ کی گئے ہے سپریم کورٹ اس معاملے کی سومبھار کو سنوائی کرے گا